سر والٹر ریلی سے ہمیں آج سٹارٹ کرتے ہیں ان کا پوٹریٹ بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا چھوڑا فونٹ سائز ہم انکریز کر دیتے ہیں this gentleman is called سر والٹر ریلی next جو ہمارے پاس پوٹر ہیں ابھی ہم پروز اور پوٹری کو دیکھ رہے ہیں الیزبیتھا نیچ کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے اور ہم اس میں ڈراما ابھی ایکسکنیوڈ کیا ہوا ہے اس ایج کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے سیکنڈ فیز کے اندر الیزبیتھا نیچ میں ہی ہم ڈراما کو بھی ہم نے دیکھنا ہے ڈراما سے ہٹ کر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پوئٹس اور پروز رائٹر جو ہیں تو اس میں ہم نے کچھ پوئٹس دیکھ چکے ہیں آج ہم اس gentleman کے بارے میں دیکھتے ہیں سر والٹر ریلی جن کا پوٹریٹ آپ کو نظر آ رہا تھا منیچر ان کی ایک تصویر ہے یہ جیسے پتا چل رہا ہے کہ ایک نوبل پرسن تھے اپنے ٹائم کے پوٹریٹ صرف وہی لوگ بنوا سکتے تھے جو ایلیٹ اور نوبل کلاس سے بلونگ کرتے تھے اور یہ بھی اس ٹائم کے ایک نظریہ تھا ایک نظریہ تھا ایلیزابیتہ نیچ کا کہ ایلیزابیتہ نیچ کے اندر جیسے ہم نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ رائٹر جو ہے انہوں نے پبلش نہیں کروایا تھا انہوں نے کان جیسے ہم نے وائٹ اور سرے کے بارے میں پڑھا سری اور وائٹ کے بارے میں کہ وہ بھی چونکہ جنٹلمن تھے نوبل کلاس سے بلونگ کرتے تھے اور اسے انسر فیلپ سیڈنی بھی ہیں تو زیادہ تر آتھر جو ہیں اگر وہ نوبل کلاس سے بلونگ کرتے تھے تو وہ پرنٹ نہیں کرواتے تھے بیکز پرنٹ کروانا کا مطلب تھا کہ آپ پرفیشنل رائٹر ہیں شاید اس کو اسے روزی کمانا چاہتے ہیں رائٹنگ کو ایسے پرفیشنل ڈاکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ایک نوبل پرسن کے لیے اچھی نہیں دی لہٰذا نوبل پرسن اگر رائٹر ہوتے تھے جیسے والٹ ریلے ہیں تو وہ صرف مینسکرپٹ ہاتھ سے لکھتے تھے اور اسی کو سرکولیٹ کر دیا کرتے تھے اور پرنٹ نہیں کرواتے تھے اسی وجہ سے کچھ آتھر کا کام بھی ہم تک نہیں پہنچا کچھ کا اگر وہ پرنٹ کی طرف چلے جاتے صرف یہ سوچ کر کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ ایسے پرفیشنل نہیں میں کر رہا بلکہ بڑا سوچتے کہ یہ آنے والی جنریشن تک یہ کہاں پہنچے گا لیکن انہوں نے ایسے نہیں سوچا اور وہ اس سٹیگما کی وجہ سے کہ رائٹر ہونا بری بات ہے because کہ ہم تو نوبل پلاس ہیں the son of a country gentleman he was a poet huge talent who hardly printed his 30 surviving poems are scattered gestures surrounding large personalities such as the ocean to cynthia اس کی بہت کم poems جہاں وہ survive کی ہیں والٹر ویلے کہتے ہیں talented بہت سے بہت اچھے آتر تھے جو ان کی بچی کچی پہنے میں ہم تک پہنچے ہیں scattered words ہم تک پہنچا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ رائٹنگ بہت اچھے تھی اور شاہد انہوں نے اور بھی کام کیا تھا اپنے ٹائم پر لیکن ہمیں ہمارے تک پہنچا ہی نہیں تو ہم اس کو کیسے ہی آج evaluate کرتے ہیں the ocean to cynthia جیسے ہم نے یہ پہلے بھی mention کیا cynthia آپ کو پتہ ہے goddess ہے ocean کی تو یہ goddess یہاں پہ جو mention ہو رہی ہیں یہ queen elizabeth ہیں thanks to the fairy queen and as to the relay he became the queen's favorite and was knighted in 1584 یہ sir walter's relay جیسے sir انہی ناموں کے ساتھ لگتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ لگتا ہے جن کو اپنے time پہ knighthood دیا گیا ہو یعنی انہی نائٹ کیا گیا نائٹ بنایا گیا اور یہاں پہ fairy queen میں adamant spencer نے raylis کو address کیا ہے کیونکہ یہ raylis ان کے دوست تھے تو کچھ جگہ پہ انہوں نے ان کو address کیا ہے جب کسی dialogue میں کسی جب انہوں نے commentary کیا کسی dialogue تو اپنے دوست کا نام لیا انہوں نے یہاں raylis کا اور اس وجہ سے انہیں queen کے بعد میں favorite بھی ہوئے اور انہیں knighthood بھی ملا سر کا خطاب بھی ملا لیکن unfortunate بھی رہے کہ condemned to death for plotting against james accession لیکن اس کے بعد جو king james آئیں گے بالکل queen elizabeth کے بعد جو ہیں ان کے معاملے میں جو ہے ان کے خلاف plot جو ہے وہ کرنے کے جرم میں سازش میں کہیں شامل رہے یا نہیں رہے لیکن انہوں نے پہ الزام تھا کہ انہوں نے جیمز ون کے خلاف سازش کی ہے اور وہ کیس ان کے خلاف بنا raylis let out the tower in 1660 to lead an expedition to the golden kingdom of el dorado okay کیونکہ جو سونے کی ہے سونے کی ہے ساری گولڈ کی اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ شہر ہے جو شاید کھو گیا ہے اور کوئی نہ کوئی ایکسپلورر جو ہے وہ ایکسپلور کر لے گا اور بہت امیر ہو جائے گا اسے جب یہ کینگڈم مل جائے گی کہیں نہیں حتی کہ یہ نہیں بھی اگزیس نہیں کرتی خیال تھا کہ یہ شاید ساؤتھ امریکہ کی علاقوں میں کہیں اگزیس کرتی ہے تو اسی کی تلاش میں یہ جاتے ہیں والدوریلے which he claimed to exist in ghana ان کا خیال تھا غائنہ کے اندر ایک پلیس ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر not finding it his men burnt a spanish settlement on his return in 1618 he was behind it okay so really history of the world 1640 کے اندر unfinished ہے ارل دو کیونکہ انہوں نے کافی جگوں کو visit کیا تھا explorer بھی تھی سو he wrote the history of the world in 1640 he wrote in the while he was in the tower london کی جب جیل کے اندر تھی case چال رہا تھا تو جیل کے اندر رہتے ہو انہیں یہ book لکھی history of the world تو آپ کو یاد ہوگا ایک سوال بھی چلے آپ پہ کر دیتا ہوں پچھلے کسی lecture میں میں ایک author کا نام لیا تھا جنہوں نے جیل میں لیا کی وارل ری لگی سوال ری انگلیش ایڈوی 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 نکلتے تھے وہ وہ رائٹر کہ ان کا کچھ بچہ کچھا کام ہم تک مہنچا ہے جیسے history of the world unfinished ہے اور کیونکہ یہ publish نہیں کروا تھے ضرور نوبل فیملی سے بلاغ کرتے تھے اور نائٹ بھی بنے لیکن unfortunately is beheaded in the london چونکہ اس زمانے میں پھانسی کی سزا نہیں ہوتی تھی بلکہ capital punishment جیسے کہ آئی تو ہے کہ آپ اسے پھانسی دیتے ہیں لوگوں کو اس زمانے میں سر بھی ہیڈ کر دیا جاتا تھا سر کاٹ دیا جاتا تھا under a sentence brought against him 15 years earlier for conspiracy against king james 1 تو پندرہ سال پرانا کیس جو تھا finally اس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور والٹر ریلے کو سزائے موت دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے بارے میں significant information ہے اور یہاں پہ ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ old age کے اندر یا middle age کے اندر تو problem یہ تھا کہ printing press ہی نہیں ہوتا تھا تو انگلیش کو ویسے نہیں save کیا جاتا تھا جو کام انگلیش میں کرتے تھے اس کی value نہیں تھی value تھی تو لیٹم کی تھی بعد میں french کی value رہی اس کی وجہ سے کچھ انگلیش رائٹرز کا کام ہم تک نہ پہنچا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت پہلے جو آتھر ہیں ان کا کام بھی ہم تک album جو poet تھے نام سنتے ہیں لیکن work ہم تک نہیں پہنچا اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلیش کتنی value نہیں تھی اور انگلیش لینگویج میں لکھیوں چیزوں کو save نہیں کیا جاتا تھا اور ابھی جو helizabethan age میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سے modern era بھی start ہو رہے ہیں لیکن یہاں ہم problem کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ noble families print کروانا اپنی توہین سمجھتے تھے اس وجہ سے کچھ کام ہم تک نہیں پہنچ سکا اور جنہوں نے print کروایا ان کا کام safely ہم تک پہنچ گیا ان unlucky لوگوں میں والٹر ویلے بھی آتے ہیں تو leaving the shakespearean side in 1590s تک ہم آگئے ہیں بلکل یہ صدی ہم بلکل end پہ آ چکی ہے poetry اور prose کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور بھی ہم نے دوبارہ سے helizabethan age کو ڈراما کے حوالے سے دیکھنا ہے ہم نے اسے چونکہ یہ الگ کر دیا تھا شروع سے اور پرہبس the richest decade in the english poetic history میں کہتے ہیں یہ سب سے richest decade تھا english poetry کے حوالے سے why suddenly well over 30 poets of the at least same talent were known to the writing اس زمانے ہم کہتے ہیں تیس کے لگ بھگ ایسے شاعر پیدا ہوئے ایک ٹائم میں ایک دو بڑے شاعر بڑی مشکل سے ملتے ہیں تو یہ ایک 1590s ایک ایسا ٹائم تھا بہت رچ ٹائم تھا اسی میں ڈرامے بھی بہت اچھے پروڈیوز ہو رہے دو الگ سے ہم دیکھیں گے تو یہ بہت رچ اور فیوٹفل ایرا ہے لیٹریچر کی پروڈکشن کے حوالے سے بڑے بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں اور پویٹری میں بھی تیس کے لگ بھگ پویٹس دیو ہیں آلہ پائے کے پویٹس سارے کے سارے جنہوں میں سے جان دن ہے وہ روٹ سیٹ آئرز آلہجیز ان سم لیبت ٹائم ورس بیفور سکین ہنڈر ان کا بھی بڑے ناموں میں نام آتا ہے اور کچھ کہ ہم یہ دیچے دیکھتے ہیں نون درمیٹک پویٹس اپنے پویٹس دیو یہ بڑے بڑے آتھر جنہوں نے نائنٹیز کے اندر لکھا سر والٹ ریلے آپ کا بتا ہے ایکسی کیوٹیڈ ہوئے کریسٹر فر مارلو نے بھی پویٹری کیا کریسٹر فر مارلو آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا زین کا ورک کو بھی ہم ان کو از ای ڈرامیٹس جانتے ہیں ایز ای پویٹ پہلے ہم اس کو دیکھیں گے ہم اس کو دیکھیں گے جن لیلی بڑا نام ہے ویریم شیکسپیر نے پویٹری کی صرف ڈرامی نے لکھے بلکہ نون ڈرمیٹک پویٹری بھی کی 156 سونٹس لکھی ہیں اور دو اپکس بھی لکھی تھے اور اس کے لئے فرکے گریویل ہیں ٹامس نیش جورج چیپمن ٹامس کیمپیون روبرٹ ساؤتھویل سر جون ڈیویز سر جون ڈیویز کا نام تو آپ نے ان کی پویم جو ہے کہیں نہ کہیں بڑی ہوگی لیئر جو ان کی پویم ہے بڑھا جاتی ہے فسٹ ویر سیکنڈ ڈیویر میں کہیں اس کے لئے دیکھیں سیمیل ڈینیل جون ڈن مائیکل ڈیٹھن اور بین جونسن تو یہ وہ نام ہے تیس سے زیادہ ویسے تو نام ہے لیکن یہ وہ نام ہے جن کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے لیکن ہم ان سارے پویٹس کو ڈیفنیلی نہیں دیکھیں گے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کرسٹیفر مارلو کو دیکھ لیں گے کرسٹیفر مارلو پلیس ٹاور اوبر اس پویٹس اس کے جو پلیس ہیں وہ تو بہت ہی آلہ پائک ہیں اس کے درامٹسٹ ہی آپ نے اس کو پڑھا مارلو کی پویٹری آپ نے نہیں دیکھی ہوگی بلکہ سونی پہری بار رہے ہوں گے کہ مارلو نے پویٹری بھی کی چھی سپریٹیلی بٹ اس کم لیو وید می این بی مائی لف اس کے بڑی اچھی جو نظم ہے پویٹری کی بارک میں آتی ہے ایک پویم کم لیو وید می این بی مائی لف اور اس کے لایبہ اوید کا نام آپ کو ظاہر ہے میٹا مارفوسیز آپ کو پتا ہے ان کا ورک تھا اوید کو ترانسلیٹ کیا انہوں نے ترانسلیٹ کیا انہوں نے ترانسلیٹ کیا انہوں نے ترانسلیٹ کیا انہوں نے ترانسلیٹ کیا اوید کو اور لوگوں نے بھی آپ نے دیکھا تھا ترانسلیٹ کیا ہر ایج میں ترانسلیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ مارلو نے بھی ان کو ترانسلیٹ کیا the allergies from the ovid are polished and witty but the ovidian hero and the leander has a brilliance of a new kind انہوں نے ان کا خاص طور پر جو ورک ہے ایک میتھ ہے hero and leander یہ جو میتھ ہے اس کو انہوں نے نئے انداز میں بالکل لکھا آلو ٹرانسلیٹڈ ورک ہے یہ لیکن اس میں کافی خود سے بھی انہوں نے اس کو موڈرنائز کر دیا اس کے اندر جو ہے وہ رینیسہ ایلیمنٹ ڈال دیا رینیسہ جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر جب مکس ہو گئے تو ovid کے جو classical elements ہیں اور پھر جو گریک رومن جو touch تھا اس کے اندر مارلو نے اپنا حصہ ڈالا تو ایک بڑی زبردست ایک پوائنٹ بن گئی hero and leander بیسکلی یہ میتھ ہے یہ دو کریکٹر ہیں hero and leander however is it is erotic rather than epic اوکی ٹھیک ہے اس کو اپک سٹائل میں ایک سمال اپک ہے but اسے زیادہ erotic بنا دیا کیونکہ مارلو جو ہے وہ زیادہ فیسینیٹڈ تھا he feels delight in the sex because high fantasies and sexual orgies اس میں اس طرح کی emotions کو مارلو وینس وینس اندر وینس ایڈو نیز ایڈو نیز اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کریٹکز کا کیا خیال ہے اس کو دیکھتے ہیں شایکسپیرز جو جو ایفرد ہے وینس ان ایڈو نیز اس انفیریر to the hero and لی انڈر مارلو نے شاید ابھی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہی رہا ہوگا جب اس نے یہ چیز ایکسپلور کی تھی اور ہیرو اینڈ لی اینڈر لکھی لی اینڈر اس نے مسئل کی بات ہے ہیرو میں ہیرو جو ہے نا یہ ایک فیمیل ہیں بڑا دلچسپ رہے گا آپ کے لیے کیونکہ ہیرو جو ہیں وہ فیمیل ہیں ایک کریکٹر کا نام ہے ہیرو اس نوٹ ہے وہ ٹائٹر جو ہمارے ہاں ورگ سے میں مین کریکٹر کو ہیرو کہتے ہیں وہ نہیں ہیرو یہ ایک کریکٹر کا نام تھا بسکلی ہیرو ایک فیمیل ہیں جو کہ پریسٹس ہیں ایفروڈائٹی کی ایفروڈائٹی کی پریسٹس ہیں اور ایک ٹاور آف ایفروڈائٹی میں رہتی ہیں اور دنیا سے الگ اتھالگ انہیں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے وہ پریسٹس ہیں جیسے پریسٹ ہوتے ہیں گارڈ کے تو وہ ایک گارڈس کی پریسٹس ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ ایفروڈائٹی سرب کریں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ شہر بھی جاتی ہیں کسی خاص طرح پر کوئی فنکشن ہو کوئی میلہ ہو کوئی ایسی چیز ہو تو مد کے مطابق جب وہ ایک میلے میں جاتی ہیں کبھی کبھار چکے ان کو چھٹی ملتی ہے وہاں سے جاب سے ان کی جاب بھی بڑی سیکرٹ اور بڑی سیریس ہے ایک گارڈس کی پریسٹس ہے ہیرو ان کا نام ہے یہ فیویل کا نام تو ان کو وہاں پہ ایک میل دیکھتا ہے لی اینڈر لی اینڈر میل ہے تو میل اس کو دیکھتا ہی اس پہ فدا ہو جاتا ہے ہیرو کے اوپر بہت خوبصورت ہیں ہیرو اور یہ پھر ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن جب اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ گارڈس کی پریسٹس ہیں اور وہ ٹاور میں رہتی ہیں اور لی اینڈر جو یہ دریا کے دوسرے پاہ رہتا ہے یا سمندر کا ایک چھوٹا چینل ہے اس کے دوسری طرح رہتا ہے تو اب یہ اس سے ملنا اس کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ وہ پریسٹس ہیں اور یہ پھر رات کو اس کو ملنے کے لیے آتا ہے تو دونوں لور اور بھی لی اینڈر بن جاتے ہیں اب لی اینڈر کیا کرتے ہیں ہر رات جو ہے وہ دریا یا سمندر کا وہ چھوٹا حصہ جیسے آپ دریا بھی چلیں کہہ سکتے ہیں سمندر کا ایک پیس کہہ لیں پانی کو سویم کرتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ آتا ہے اور ہیرو کے ساتھ رہتا ہے اسی ٹاور کے اندر اور پھر جو ہے سبب واپس چلا جاتا ہے اور اسی طرح روز جو ہے وہ تیر کے آتا ہے اس کو ملنے کے لیے تو ایک اور اس کو رستے کا کیسے پتا چلتا ہے جب دھیری رات ہوتی ہے تو ہیرو کیا کرتی ہے کہ وہ ٹاور میں لائٹ جلا کر رکھتی ہے اوپر تاکہ جب وہ سمندر کرے تو رستہ نہ بھٹک نہ جائے وہ اسے پتا چلے گے کہ سمت میں اس نے سمندر کرنا ہے لیکن ایک رات اچانک سے کیا ہوتا ہے ظاہر ہے ٹریجڈی تو آپ کو بتا ہے پھر ہر محبت کی کہانے میں ٹریجڈی تو لازمی آ جاتی ہے یہ لب ہوتا ہی کچھ ایسا ہے تو جو لی اینڈر ہے وہ آ رہا ہوتا ہے ملنے کے لیے ہیرو کو کہ اس رات توفان آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور بالکل جو ہے وہ دیا جو جلا کر رکھا ہوتا ہے ہیرو نے وہ بجھ جاتا ہے اور وہ جلتا ہی نہیں ہے اتنی تیز ہوا چلتی ہے بارش آتی ہے لیکن لی اینڈر چاہتا ہے کہ میں پھر بھی آؤں لیکن وہ رستہ بھول جاتا ہے اور بھٹک کے پانی میں ٹھوک کے مار جاتا ہے سوہر ہے یہاں پہ جب میں اس کہانی کو جب میں دیکھ رہا تھا آج بھی ڈیٹیل سے تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے اپنی ہی راجہ والی سٹوری تھوڑی سی میرے مائن میں آ رہی تھی لیکن پیٹرن کتنا ڈیفرنٹ تھا میں سوچ رہا تھا بلکہ آپ کو بھی یہ ہیرو انڈ لی اینڈر یاد رہے گی اس سوالے سے کہ ہیر رانجا کی کہانی میں آپ کو بتا ہے کہ ہیر جو ہے وہ ملنے کے لیے جاتی ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید ہیر ملنے کے لیے جاتی ہے یا کوئی اور ہیرون ہے جو ہماری فوک لوڈز ہیں مجھے اگزیکٹری نام نہیں آ رہا کوئی میسیج میں نیچے بتا سکتا ہے یہ کون ہے جو پانی میں تیر کے ملنے کے لیے جاتی ہے سونی اکسا آپ نے جیسے بتایا کہ سونی جو ہمیں سوری یہ رانجا کہہ رہا تھا سونی مائیوال کی جو سٹوری ہے سونی تیر کے جاتی ہے مزے کی بات ہے گھڑے کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا گھڑے کے ذریعے وہ دریاں پار کرتی ہے اور مائیوال کو ملنے کے جاتی ہے اور پھر ایک بار کیا ہوتا ہے کہ سازش ہوتی ہے یہ جو بھی ہے وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دریاں میں ڈوب کے مر جاتی ہے تو آپ کو کیسا عجیب سا یہ لگ رہا ہوگا کہ جب عویڈ نے جو میتھ لکھی تھی جو اس کے اندر جو کہانی ہے اس میں میل جو ہے وہ ٹیر کے آ رہا ہے اور ڈوب کے مرتا ہے اور ہماری کہانی میں فی میل سیکریفائیس دے رہی ہے وہاں پہ میل سیکریفائیس دے رہا ہے چلیں اس پہ سوچئے گا تھوڑا سا دو کلچر کی دو الگ کہانیاں لیکن اب اس کو جیسے کہ اب تو یہ امید ہے آپ کو بھولے گی بھی نہیں چونکہ سونی مائیوال کے ساتھ اسوسییٹڈ ہو گئی ہے تو کریسٹفر مارلو نے اس کو ہینڈل کیا اور اس کو لکھا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے اندر ایراتیسیزم کچھ زیادہ ڈال دیا ہے اس کو لف سٹوری کے بجائے ایک لسٹ سٹوری بنا دیا جیسے کہ مارلو کا کمال یہ ہر چیز کو لسٹ میں لے جاتا ہے ایکسٹریم پہ لے جاتا ہے ایموشن کو ایکسپلور کرنا اس کا مشن تھا زندگی میں خیر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سونگ بھی لکھے گئے ایک سونگ رائٹر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ this was a great time for the twin born harmonious sisters یعنی اگر ورس لکھی جا رہی تھی تو وائس بھی آ رہی تھی ورس انڈ وائس اچھی پویٹری کے ساتھ اچھی سنگنگ بھی سٹارٹ ہو رہی تھی انگلیش میوزک سٹارٹ ہو رہا تھا انڈیپینڈنٹلی hymns تو آپ نے old age میں بھی دیکھی middle age میں بھی psalms اور hymns لیکن انڈیپینڈنٹ جو جو کسی انسان کی تعریفیں کی جائیں کسی پویم میں گا کر محبت کا اظہار کیا جائے یا ایسی کوئی نظمیں بھی نہیں لکھی جا رہی تھی تو سونگز انگلیش میوزک سٹارٹ ہوتا ہے 15th century میں but پویمز with میوزک سروایفن نمبرز سروایفن سرم 16th century سٹارٹ تو پچھلی ساتھ میں بھی ہو گیا تھا لیکن سروایف جو کر رہا ہے وہ اب singing was heard at work at home in home tavern at court and church ہر جگہ singing وہ اب نظر آنے شروع ہو چکی تھی church میں تو زیارہ religious perspective میں تھی باقی court میں taverns میں homes میں workplaces پر اب میوزک جو ہے وہ انگلینڈ کی society میں کافی آ چکا تھا جو پھر تب سے اب تک نہیں شاہر گئو شیکسپیر آفل یوز سونگز انس بریز even بڑے بڑے ریٹر یعنی شیکسپیر نے بھی سونگز یوز کی اپنے کچھ پلیز کے اندر as in love's labors lost love's labors lost جو ہے اور as you like it twelfth night and tempest یہ جو ان کے پلیز ہیں شیکسپیر ان سب میں سونگز شامل ہیں تو شیکسپیر نے سونگز لکھے ہیں لیکن ان کا استعمال جو انہوں نے اپنے پلیز کے اندر کیا ہے تو ہم انہیں الگ سے ایک سونگ ریٹر تو نہیں کیسے بھی لیکن وہاں سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو most of his songs have an art which conceals art لیکن انڈپینٹلی اگر سونگ ریٹر ایک دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے Thomas Campion Thomas Campion جو ہے ان کو آپ الگ سے یاد آسانی سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے پویٹ ہیں یہ سونگ ریٹر ہیں انڈپینٹ جو سونگ لکھ رہے ہیں Thomas Campion 1567 سے 16 20 تک ان کا time ہے era ہے life ہے inventive composer quantitative verse اس کا بہترین کام دیکھیں اس روز روز چیخت لارہ کم ان کا ایک سون ہے روز چیخت لارہ کم ان پرز ایڈیل ومن تمس سنگھ is the classical example another Campion poem imitating musical effect is my sweetest lesbیا let us live and love اب یہ دو سونگ میں نے آپ پساتھ بتا دیا تمس Campion ایک مارے پس سونگ writer بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں ابھی تک پویٹس دیکھتے ہیں تو پروز ہم دیکھ لیتے ہیں اب Elizabethan age میں ابھی ہم نے صرف دیکھا کہ poet تو بے شمار تھے جیسے ہم نے mention کیا تیس سے بھی زیادہ تھے لیکن ہم نے کچھ بڑے بڑے poet سکور ان کے پروز رائٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے جو بڑا نام Elizabethan پروز میں جنہوں نے کمغال کے پروز تخلیق کی ہے وہ تھے جون لیلی کی جو بہترین جو قاوش ہے جو زبردست چیز جنہوں نے لکھی ہے وہ تھا Euphiis Euphiis جن کا work ہے by John Lilly grandson of the author of the standard latin grammar Euphiis میں Greek کا مطلب ہے well and tot اس کا مطلب ہے Euphiis لیکن یہ بعد میں ایک فریز بھی بن گئی ہے نیچے ہم دیکھتے اس کا کیا مطلب ہے انہی اس رائٹن کا کمال تھا انہی نیا concept دیا دیا انگلیش کے اندر developed in Athens a young gentleman of great patrimony the recommended rhetorical model was the style of the Cicero اس سے پہلے آپ کو بتر ہے جو ریٹریکل جو رائٹنگ ہے جو اوریشن ہے جو سپیچ ہے کمال کی جو پروز تھی اس سے پہلے Cicero نے لکھی تھی but رینیسان Cicero نظم Cicero نظم جو ہے Cicero سے لکھنا یعنی Cicero کے style کو رینیسان انگلیش کی طرف لے گیا اس فار مور آرٹیفیشل دین Cicero تو لیلی کا جو پروز ہے یہ Cicero کے مرک سے بھی ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ Cicero کیا زیادہ آرٹیفیشل ہو کے وہ اپنے آرٹیفیشل ہونے میں آگے تھے تو لیلی نے کمال کا ایک ورک پروز کیا it runs to playful excesses as in the moral سفیر does the exemplar hero Euphiess تو Euphiess جو ہے اس کی ایک example جو ہم نے رکھی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ سٹائل میں لکھنا جو ہم کہہ سکتے ہیں Euphimism جو ترم اسی سے drive ہوئی It happened young imp to arrive at Naples Naples جو ایڈلی کا شہر ہے اس میں ایک بندہ آتا ہے اب یہ لکھ رہے ہیں John لیلی سی یہ accept ہے A place of more player than profit and yet more profit than priority اب ان style دیکھیں کتنا epigrammatic ہے a place of more player than profit and yet more profit than piety there was all things necessary in the readiness that might either allure the mind to lust or entice the heart to folly a court more meat for an atheist than for any of Athens for Ovid than for Aristotle for graceless liver than for a godly liver more fitter for Paris and meter for flora of fidelity goddess than diana اس میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے وہ parallelism لے کے آگئے ہیں diana اور flora اور paris اور hector liver اور lover Aristotle and Ovid ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جیسے flubbery language کہہ سکتے ہیں بہت آسان لبز میں بات کریں تو flubbery language full of artificial style کے ساتھ بات کرنا exaggerate کر دینا خواہ مخواہ کے چیزیں وہ compare کرتے جب جانا بعد میں اسی سے پھر لیلی کے اسی ورگ یو فیاس سے ایک مارڈرن فریز بھی ڈرائی ہو چکی ہے یو فیمزم ایک ٹرم بھی نکلائی ہے لیٹری ٹرم بن چکی ہے مائل ڈر انڈیریک word ڈر ایکس پیشن سبس ٹیوٹ ٹرم ڈر 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 جب آپ کو انپلیزن جیز بتانے لگتے کسی کو تو اس کو کم کر دینا ایسے ورڈ چوز کرنا جس اس کی جو انپلیزن ڈر 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 بجائے اس کے کہنا کہ وہ مر گیا ہے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اردو میں جب ہم کہتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا بزرگ رہلت فرما کرنے کی کوشش کر گیا it is called euphemism term بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کا root کیا ہے euphi ہے euphi work written by lily اس کے بعد ایک اور جو جنہ پروز work کیا that is tomas nash tomas nash nash carries marlowe's undergraduate irreverence further ابھی آپ نے marlowe کا undergraduate ایک attempt دیکھی zero and leander ابھی student تھے بہت میں پڑ لگ گئے تو انہوں نے پھر dramas بہر لگ ہیں اس چیز کو انہوں نے یہ جو style تھا اس کو تھوڑا سب nash کہتے ہیں انہوں نے اور آگے بڑھا یہ بھی university beats میں آتے ہیں آگے ہم بات کریں کہ university beats کیا یہ group تھا انہیں ایک ایک group چیز ایک نظر آتی جیسے ہمارے تزابی ٹوٹے نہیں آتے کبھی اس طرح کی رائٹنگ تھی ان کی بہت inventive تھی acidic تھی پیٹس پینیلیس is supplication to the devil پیٹس پینیلیس is supplication to the devil تھی آپ کو آگے دیکھیں the complaint of the poor writer translation آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں christ tears over jerusalem an apokalyptic style ہے the terror of the night a study of the nightmare an unfortunate traveler or the life of the jack welton کچھ ان کے رہے لیکن tommas nash کو چرچ کی نفرت ہے ان میں خاص بات ہے نیش was at war with puritans puritan کی سخت خلاف تا پیورتان ان کے بھی سخت خلاف تا اور جو سردن بریک ہو گیا تا we were talking about another writer prose writer significant prose writer Thomas nash and nash was famous for his invective acidic prose جو ہے especially he was against purity and against church especially the corrupt church so nash kai joh work hai jai se the life of the jag wilton the pious pen jai supplication to the temple christ terror over jerusalem on the terror of the night unfortunate traveler exact all nam jitne bhi aap yad reha sakt aap dh chaga leken Thomas nash aap is such was his invective that the church authorities ordered that all nash books to be taken where so they may be found and that none of their books be ever printed here after so church joh is hurt and they have given aap kita joh joh bhi mil them to them change and this kita kita nash nash anti church ideas ki wajah se significant hai our next prose author joh ritchard hooker puritans had attacked the church of England in the anonymous marpillate tracts hooker in his laws of the ecclesiastical polity a defense of apostolic order and doctrine of the church of England appealing to the natural law as well as the Bible in laws of ecclesiastical polity this is the aptitude to the reply to the attack on church of England تو انہوں نے جب ایک مار پریلیٹ بک لکھی اور پیروٹرز اٹیک کیا ہے اس بک کے ذریعے سے چارچ اف انگلینڈ کے اوکر تو خوکر نے لاز اگلیزیاسٹیکل پولیٹی ایک ڈیفنس لکھا اپنی اٹیک اٹیک ہے تب ڈاکٹرین چارچ اف انگلینڈ کو ڈیفنڈ کیا ہے کسی آتک یہ ریلیجیس مرک ہے تو یہ ہمارے پاس پروز آخر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دراما کی طرف چلے جائیں گے شیکسپیر کی طرف چلے جائیں گے اور اس ایج کو ہم نے ابھی دوبارہ دیکھنا ہے جو جو جیلیزیویتھن ایج ہم نے دیکھی ہے تو ذرا چونکہ ہم نے اس کو دو اسوں میں ڈیوائیٹ کا لیا تھا نون ڈرمیٹک ورکس میں اور ڈرمیٹک ورکس میں الیزیویتھن ٹائم کو ویسے تو ہم نے ریلیجیس آن کو تین اسوں میں ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے پری الیزیویتھن ٹائم جو ہے جو اس سے پہلے تھا اس کو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے آگئے الیزیویتھن ٹائم میں اور اس کے بعد ہم جائیں گے آگئے پوسٹ الیزیویتھن ٹائم میں یعنی پیورٹن ٹائم دوسری لفظوں میں پیورٹن ایرا بھی آ کہہ سکتے ہیں تو اس الیزیویتھن ٹائم کو ہم نے پھر ڈیوائیٹ کر دیا تھا دو اسوں میں نون ڈرمیٹک جو ورکس ہیں جیسے پویٹری اور پروز اور سانگ ہیں ان کو ہم نے الگ کرنا تھا اور ساتھ جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھیں گے ڈراما چونکہ ڈراما بہت ڈومینیٹ تھا اس ایج کے اندر اس ایج کے سب سے ہائیس پروڈکٹ تو پھر آپ کو پتا ہے ڈراما ہے کیونکہ شیکسپیر ہے تو شیکسپیر ہم تو ہائیس چیز ڈراما لکھی ہے تو اس لیے ہم نے جو کہ وہ زیادہ ہیوی ایک ورک تھا ایک ڈومینیٹڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ اس کو الگ کر دیتے ہیں یا مائیکل ایلکزینڈری اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری آسانی بھی ہے اس کے اندر ہمارے ذہن میں مٹیریل آرگنائز رہے گا تو اس کو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور ایک ہلکا سا رویو لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے آخر کیا دیکھا ہے ابھی تک سپیشلی جب ہم نے اس ورک کی طرف ہم آئے تھے ایلیزی بیتھن ایج کی طرف یہ ایلیزی بیتھن لٹریچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس میں بڑے بڑے آتھر ہیں اس کے بعد ہم نے مسٹر چینج کی بات کی اس کے بعد نون ڈرمیٹک پوئیٹری اور پروز اور شیکسپیر انڈراما تو ہم نے یہ والا پارٹ ابھی کور کر لیا آدھا حصہ یہ ایک ہی ایج ہے جسے ہم نے دوستر میں کیا اب ڈراما جب دیکھیں گے تو واپس اسی ایج کو ہی ہم دیکھیں تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے اگر پوئیٹ دیکھیں تو وہ ہمارے کا سرک فلیپس لیل ہی آتی ہیں جن کی سپینسر یہ فیوری کوئین کے ساتھ کمپیریز ہیں کہ وہ شاید اس سے بڑا ورک ہے شایفر سکلنڈر بھی اس سے بڑا ہے لیکن آرک ایڈی ہے ان کا بہت کمال کا ورک تھا لونگ پروز ورک ہے جس میں جو ہے وہ کہیں کہیں پوئیٹری بھی موجود ہے جس میں ایک لوگز جس کو ان کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز ہوتی ہیں ڈیفینس انہوں نے لکھا ٹھیک ہے اس کے لاوے انہوں نے ان کی سسٹر نے جو کوپی پرینٹ کروایا تھی کاؤنٹر سوپیم بروکس آرکیڈیا کے نام سے وہ فیموس ہوئی کیونکہ انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا تھا سر فلیٹ سیڈینی نے لکھا تھا لیکن پرینٹ نہیں کروایا تھا تو وہ نوٹس ڈال دیا جو رمینک پارٹ انہوں نے بھیجا تھا ان کو پھر ہم نے دیکھا ایڈمنٹ سپنسر کو ان کی فیری کوئین جو سب سے بیسٹ رویمانس ہے الیزابیتھن ٹائم کے اندر جو لکھی گئی اور سٹیفن کوسن کا اٹیک کے بارے میں ہم نے پڑھا جو چار قسم کے اعتراضات کی اور ڈیفینس کی ایسٹر فلس انسٹیلر لکھی اور ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا کیا اثر ہوا ایڈمنٹ سپنسر کے دو بڑے ورک ہیں فیری کوئین اور شیفر سکنندر یہ ہم نے پھر اس کا ذکر کیا تھا اور الیزابیتھ کا پوٹریٹ ہم نے دیکھا الیزابیتھ بہت بہت ڈامینٹ رہی اور ورچن کوئین کا ایک concept سرکولیٹ کرتا رہا اور سارے آتھر جو پوٹ ہے انہیں فیری کوئین میں یہی فیری لینڈ کے فیری کوئین ہے اور فیری لینڈنگ لینڈ ہے الیگوری کلوٹ یہ پویم ہے والٹر ریلی کے بارے میں ہم اس کے بارے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے بارے میں آج ہم نے دیکھا اوشن اف سنثیان انہیں لکھی اور ہسٹری اف دو ورلد انفینش لیک ہسٹری کی بک بھی لکھی اور الٹی میٹلی ان کی جان چلے گئے ایک پرانے کونسپریسی کیس کے اندر اس کے لئے ہمیں مارلو دیکھا مارلو کا ہیرو اینڈ لینڈر ہیرو اینڈر اپک جو ایک small اپک ہے پویم ہے long narrative پویم انہیں کی سٹری بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ٹامس کیمپیون جو ایک سونگ رائٹر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھیں اور پھر پروز میں اس کا اچھلی لیلی کا یوفیس جہاں سے یوفیمیزم کی ترم بھی ڈرائب ہوئی ہے اور ٹامس نیش کی invective پروز جسے چرچ بلکم کچھ نہیں تھا اور ہکر کا ڈیفنس جو ہے آف چرچ افنگلن اینڈ ڈاکٹرین ہم نے دیکھا تو یہ ہمارا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نون برمیٹک جو آرٹ آور کا لٹیچر ہے آرٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے اس میں اور چیزیں آ جائیں گی لٹیچر کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں کوئیٹری پروز کچھ سوم آ جاتے ہیں تو نیکس ٹائم جو ہے ہم اس کو آگے اب بڑھائیں گے اور نیکس ٹائم جو ہم دیکھیں گے یہ نیکس ٹیز اس کا شیکسپیر انڈ ڈراما نیکس ٹارڈ اس کا بلکل سیپریٹ ہے شیکسپیر چونکہ بہت بڑے رائٹر ہیں تو ان کی ورک بھی بہت زیادہ ہیں تو ہم تھوڑے سے منشن کریں گے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک کونٹیکسٹ بنائیں گے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چپک جائے وہ چیز یاد رہے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر رائٹر کی کوئی خاص بات ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن میں رہ جائے جیسے مارلو کی میں نے ہیرو اینڈ لی اینڈری کی سٹوری آپ کو سنائی سونی مائیوال سے کنیکٹ کیا تاکہ آپ ان کی جو پوئیٹری کا یہ ورک ہے اب آپ کے ذہنوں میں رہ جائے گا تو اس طرح کر کے ہم دوبارہ سے پڑھیں گے آگے یہ آج کا لیکچر اتنا کافی ہے